بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اپنی پیارسی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیارسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں برک کر دیں اور جو لوگ ممار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیتے کاملہ نصیب کریں آمین تو آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں چکن نگٹس چلیے شروع کرتے ہیں اوکی یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے ہے جی چکن چکن نگٹس بنا رہے ہیں تو چکن اس مین انگریڈینٹ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہے کالی مرچ ہے نمک ہے گرم مسالہ ہے زیرہ پاوڈر ہے دھنیا پاوڈر ہے میتھی ہے اور سرخ مرچ ہے اس کے بعد دوسری طرف ہمارے پاس آگے جی پیاس کٹا ہوا ہری مرچ لال مرچ دھنیا اور ساتھ میں ہمارے پاس بوائلڈ رائس بوائلڈ پٹیٹو اور یہاں پر ہمارے پاس بریڈ کرمز تو آپ نے فرسٹ آف آل کیا کرنا ہے کہ ایک طوے کے اوپر یا پھر آپ جس کے اوپر بھی بنا رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے ڈھال لینا ہے ون ٹیبل سپون آئل اور اس کے اوپر آپ ڈھال دیں گے جو آپ نے سلائسز کاٹی ہیں سیم اسی طرح وہ چکن کی اور جیسے ہی ان کا کلر وائٹ ہو جائے ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر ڈھال دینا ہے سارے مسالے اور جب زیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر ڈریکٹ تیل میں جا کے گرتے ہیں جو ان کی خوشبو آتی ہے وہ زبردست ہوتی ہے اس کے لئے ٹین آٹ آف ٹین ہے اس ریسپی کو تو یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اوکے جی سارے مسالوں کو اچھی طرح سے آپ نے بھون لینا بھوننے کے بعد میری موما نے یہاں پر ایک گریوی بنائی ہوئی ہے وہ چکن کی گریوی ہے لیکن اس کے اندر چکن نہیں ہے لیکن وہ ہے چکن کی گریوی تو اس کی ریسپی بھی بہت جلدی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تالہ تو یہ چکن کی گریوی ہم نے اس کے اندر ڈھال دی اور اس کو آپ نے کر لینا ہے فرائے اس طرح سے بڑا ہی زبردست قسم کا جیسے ہی فرائے ہو جائے ساتھ ہی آپ نے جو چکن کی جو سٹریپس ہم نے مسالے کے اندر جو ہم نے کیمہ کیا ہوا تھا چکن کا وہ آپ نے اندر ڈھال کے اس کو بھوننا ہے اچھی طرح سے اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب آپ نے جو باقی کے ہمارے جو مسالے وغیرہ بچے ہوئے تھے جس کے اندر ہماری لال میرچ ہے دھنیا پاورڈر ہے زیرا پاورڈر ہے ہم نے وہ ہاف اف ٹی سپون سٹریپس میں ڈھالا تھا اب جو ہاف ٹی سپون باقی رہ گیا وہ ہم ڈھالیں گے کیمے میں چکن کا جو کیمہ ہے ہمارے پاس اوکے جی اس کے اندر آپ نے ڈھالنا ہے یہ چلے گئے جی اور زبردست بہت زبردست قسم کی ان کی اس کا ٹیسٹ بہت پیارا اوکے جی اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے فرائی فرائی کرنے کے بعد اگین یہاں پر یہ چکن کی جو گریوی ہے وہ جائے گی سب سے پہلے جائیں گے یہاں پر پیاز جائیں گے ساتھ میں ہری مرچ کٹی ہوئی جائے گی لال مرچ کٹی ہوئی جائے گی ان کو اچھی طرح سے آپ نے ہلکا سا بھوننا ہے ذرا سا تھوڑا سا مطلب پیازوں کو آپ نے نرم نرم نہیں رکھنا برس ہلکا سا بھونیں گے اور بھوننے کے بعد اس کو دم والی فلیم پر آپ نے بھوننا ہے زیادہ ہائی فلیم نہ ہو آپ دم والی فلیم پر بھی دیکھ لیں کہ کس طرح آئل پک رہا ہے اوکے جی اب یہاں پر گی جی چکن کی گریوی چکن کی گریوی آئیڈ کرنے کے بعد پھر سے اس کو تھوڑا سا ہم نے بھوننا ہے stir fry کرنا ہے جس کو کہتے ہیں اوکے جی اب ہم نے اس کو رکھ دینا ہے دم پر فلیم بند کر دینا ہے اور ہم نے جو آلو بوائل کیے ہیں ان کو آپ نے سکتے ہیں گرائنڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے بوائلڈ رائس ہم نے اس کے اندر ڈھال دینا ہے ان کا ایک علیدہ سی ڈو بن جائے گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کیوہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بہت زبردست قسم کا اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے سارے مسالے اچھی طرح سے اس کے ساتھ گھل مل چکے ہیں اب ہم نے ان کو کر لینا ہے ڈش آؤٹ اور باقی یہ جو ساری چیزیں ہیں جن کے اندر آلو ہیں اور چاول ہیں اور بریڈ گرمز ہم نے اس کے اندر ڈھال لیں اس کو ہم نے لیدا کر لیں گے اوکے جی اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا کیمہ تھا اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لینا ہے باول میں باول میں ڈھالنے کے بعد اب اس کیمہ کو بھی ہم نے میش کرنا ہے اچھی طرح سے اگر آپ چاہے تو آپ اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو میش کر دیجئے میش کرنے کے بعد جو ہم نے آلو کا اور چاولوں کا جو ہم نے مکسچر بنایا تھا وہ ہم نے جو ڈو بنائی تھی اس کو آپ نے پہلے ہاف کو آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ہاف ایڈ کر کے ماما یہاں پر مکس کر رہی ہیں اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا تھا دھنیا کٹا ہوا اور اس کے بعد دوسرا ہاف ایڈ کر کے ہم نے اس طرح سے اس کی ڈو بنا دینا ہے ڈو ریڈیو چکی ہے اور بہت زبردست قسم کی پیاری سی لگ رہی ہے اب ہم نے ان کے بنانے ہیں نگٹس اس طرح کے نگٹس آپ نے کبھی پہلے ٹرائی نہیں کیوں گے یہ کینن جو ہیں ان سے بھی زیادہ اچھے نگٹس ہیں اچھے اس طرح سے ٹکی سی بنا کے اس کے اندر ہم رکھ دیں گے چکن کی ایک سٹریپ جس کو ہم نے فرائی کیا تھا اور اس کو ہم اس طرح سے بند کر دیں گے پہلے ایک فولڈ میں اور اس کو سیکنڈ فولڈ میں ہم اس کو بند کر دیں گے اور بند کرنے کے بعد اس کے کورنرز کو اچھی طرح سے آپ نے پریس کر دینا ہے تاکہ جو ہم نے اندر چکن ایڈ کیا ہے وہ باہر نہ لٹکے باہر نہ آجے اور نہ ہی یہ نگٹس کھلیں تو یہاں پر ہمارا ایک نگٹ یہ ریڈی ہو گیا اسی طرح باقی ہم نے سارے ایڈی کر لینے کچھ نگٹس ہم نے اس طرح سے بنائے تھے اور کچھ ہم نے ان کو راؤنڈ شیپ دی بالز بنا لی تھی اس طرح سے تو اب آپ چاہیں تو آپ ان کو اس پوائنٹ پر بھی فریز کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم ان کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑی سے اپنی شیپ ہارڈ ہارڈ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کے اوپر کوٹنگ کرتے ہیں یہاں پر آگے اسی ٹائم کوٹنگ کا تو میدے کا آپ نے پیسٹ بنا لینا بہت ہی رنی ہونا چاہیے زیادہ بلکل بھی تھکنا ہو اور اس کے اوپر آپ نے ہلکے بریڈ کرمز آئیڈ کر دینا بریڈ کرمز کی کوٹنگ ہوگی اور یہ جو بریڈ کرمز ہیں یہ لگانے کے بعد آپ ان نگٹ کو زیپ لک بیک جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ ڈھال کے آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے یہ آپ کے پاس ریڈی رہیں گے اور آپ ان کو فرائی کر کے کھا سکتے ہیں اسی طرح سے باقی سارے اور یہاں پر یہ زبردست قسم کے نگٹ جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں ان کا جو فرائن ٹائم ہے وہ ہے تقریبا تقریبا 2 to 3 منٹس ہارڈ 2 to 3 منٹس کیونکہ باقی سارا میٹیریل ہمارا بلکل اچھی طرح سے کوک ہوئے ہم نے صرف اوپر ان کو براؤن کلر دینا ہے جیسے ان کو براؤن کلر آجائے ساتھ ہم ان کو ڈی شاؤٹ کر لیں گے تو یہ ایک سائیڈ زیادہ ہائی نو اچھا یہاں ہمارے نگٹس بلکل ریڈی ہو چکے آپ دیکھ سکتے بہت زبردست قسم کے کرسپی آپ ان کو روٹی کے ساتھ کھائیے آپ ان کو ویسے چائے کے ساتھ کھائیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن ٹرائی ضرور کیجئے اور فیڈبیک پھر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے کہ یہ کیسے بنے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ